پاکستان کی دستور سازی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا قیام جن اغراض کے تحت عمل میں آیا تھا اس میں ان میں ایک اہم غرض یہ تھی کہ یہاں اسلام کے مطابق نظام حکومت قائم کیا جائے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کا مقصد وحید یہ تھا یہ تو صحیح نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تحریک ایک بہت طویل تحریک کا کہ آخری باپ کی حیثت رکھتی ہے اور وہ طویل تحریک اس طرح شروع ہوئی کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال جب اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ اب مستقبل ہمارا کیا ہے اور اسے کس طرح ہم درست کر سکتے ہیں اور اپنی شوقت رفتہ کی بازیابی کیلئے کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس سلسلے میں مفکرین علماء قدبہ شورا سب ہی اپنے اپنے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور مختلف جہتوں میں یہ جلد جہت شروع ہوئی جو بالاخر قائد آدم کی قیادت میں پاکستان کے قیام پر منتج ہوئی اس تحریک کے دوران یہ مقصد بھی سامنے آتا رہا کہ اگر ایک مملکت مسلمانوں کو ملے گی تو وہاں مسلمان اپنے ثقافت اپنے دین اپنے ایمان اپنی اقدار کے مطابق نظم حکومت قائم کریں گے اور یہ ان کا فریضہ بھی ہوگا دینی حیثیت سے اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے لئے بھی ایک قوت ثابت ہوں گے اور اتحاد عالمی اسلامی کے لئے بھی ایک محصر طاقت بن سکیں گے بہرحال یہ مختلف مقاصد تھے قیام پاکستان جس طرح عمل میں آیا وہ ایک معاہدے کے ذریعے عمل میں آیا لیکن معاہدہ کرنے والوں میں جو فریق تھے ان میں سوا مسلمانوں کے جو دو اور فریق جس میں شامل تھے ان کی نیتیں صاف نہیں تھی یعنی جو بات تیہ ہو رہی تھی اس پر ان کا دل رضا مند نہیں تھا اور وہ چیز ان کی زبانوں پر بھی آ گئی اور ان کے عمل سے تو ظاہر ہوتی رہا یعنی یہ کوشش رہی کہ پاکستان بنتے ہی ختم کر دیا جائے پھر بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بنت ہو گیا ہے لیکن یہ کہ ہم اسے دوبارہ یعنی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کے اور ہندوستان کو ایک کر لیں گے گویا دل سے قبول نہیں کیا گیا اسی طرح جن کے ہاتھ سے اقتضار لیا گیا تھا ان کی رشہ دوانیاں بھی جاری رہیں کہ اب اگر ایک مسلم مملکت اتنی بڑی بن ہی رہی ہے تو اسے جتنا زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جا سکے جتنا بے دستفاہ کیا جا سکے وہ کیا جائے تو پاکستان اس حالت میں وجود میں آیا کہ پروس کی مملکت اس کے مٹانے کے در پہ شروع سے رہی بننصیبی یہ کہ ایک پروسی مسلم ملک نے بھی اسے کھلے دل سے تسلیم نہ کیا بلکہ بین الاقبامی ادارے میں اس کے خلاف تقریر بھی کی یہ وہ حالات تھے پھر جو بے سر عثمانی کا عالم تھا آج اگر اس کو کوئی الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو حقیقت یہ ہے کہ اسے بیان کر نہیں سکتا اور بعض وقت لوگ ہندوستان سے مقابلہ کرتے ہیں کہ وہاں اتنے تھوڑے عرصے میں دستور بن گیا اور یہ ہو گیا لیکن یہ کہ ہندوستان میں باہر سرگل لاج سے کچھ لوگ نکلے اور کچھ لوگ آکے وہاں بیٹھ گئے اور حکومت تبدیل ہو گئی یہاں تو یہ صورت نہیں تھی یہاں تو نہ قلم نہ دوات نہ کاغذ نہ سیاہی نہ پنسل نہ لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہ ٹھیرنے کی جگہ بہرحال سچی بات یہ ہے اگر پاکستان سنبھل گیا تو قائد عظم کا عظم اور ان پر جو اعتماد تھا مسلمانوں کو اس کے بنا پر خود مسلمانوں کے اندر جو ولولہ پیدا ہوا تھا کہ ہر تکلیف اٹھا کے اور ہر قیمت پر پاکستان کو بچانا ہے اس نے اس کے سمحالنے میں مدد دی لہذا پہلا کام پاکستان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ دستور بنا دیا جائے پہلا کام یہ تھا کہ کسی طرح زندہ رہنے کی سبیل ہو یعنی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ بنتے ہی ختم ہو جائے لوگوں کو پیسے دے دے کر کہ یہاں سے بھگایا گیا کہ یہاں کی معاشی موشیات کا گلگ ہوت دیا جائے بغیرہ بغیرہ خیر اللہ تعالی نے کوئی سے برقرار رکھنا تھا کچھ سامان ہوتے گئے اور ساری دشواریوں پر رفتہ رفتہ عبور حاصل ہوتا گیا اس صورت میں کوئی نہ کوئی بہرحال قانونی دھاچہ ہونا چاہیے تھا کوئی دستوری دھاچہ جس پر نظر مملکت چلتی اور وہ قدرتی طور پر وہی ہو سکتا تھا کہ جو پہلے چل رہا تھا اسی میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے کام چلانے کی حد تک کچھ ترمیم کر کے اور آگے بڑھیں اس لیے اولین ترجیح یعنی اولیت اس مسئلے کو دی نہیں جا سکتی تھی پھر ایک چیز اور قابل غور ہے کہ پاکستان کو وجود میں آنا چاہیے تھا پہلے اعلان کے مطابق جون سن ارتالیس میں لیکن ایک فریق نے یہ سازش کی کہ اگر اسے دس مہنہ مقدم کر دیا جائے پہلے آزادی دے دی جائے تو اس کی قیمت ہم یہ دیں گے کہ ہم کامن ویلت میں شریک ہو جائیں گے یہ پیش کشندوں کے طرف سے کی گئی اور یہ اس میں اتنی کشش تھی کہ انگریزوں نے اسے منظور کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جون اور تالیس کے بجائے ہم آگست سن 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 تالیس میں چلے جائیں گے اور اس وقت یہ حکومت آپ لوگوں کو لے دی جائے گی اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ صورت تو ممکن نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں آپ ابھی اور ٹھیریے ان کے اوپر تو ویسے ہی ہے ہر طرف سے ہندو اخبارات یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ انگریزوں کو چاہتے نہیں کہ انگریز جائیں لہذا یہ کہنے کا موقع نہیں تھا اب وہ جو تھوڑی بہت تیاری کا وقت ملتا اسی کو روکنا تھا ان کو کہ کسی قسم کی تیاری کر نہ سکیں گے آدمی بھی ان کے پاس زیادہ تھے وسائل بھی زیادہ تھے چنانچہ وہاں دستور سازی پہلے سے ہو رہی تھی دستوری خاکے بن چکے تھے وہاں اور بڑے اچھے اچھے دماغ تھے پھر خود دستور کے سلسلے میں جو بات تھی وہ بہت پیچیدہ تھی ہندوستان کو دستوری بنانا تھا کہ برطانیہ کا پارلیمانی نظام انہوں نے وراسط میں لے لیا اپنے ملک کے حالات کے لحاظ سے اور کچھ اپنے نظریات تھوڑے بہت ضرور کر کے جس میں جیسے گاؤکشی کا تحفظ اور وغیرہ وغیرہ اس طرح باقی ختم ہوگا تھا ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا نظام حکومت لانا چاہتے تھے جس کی اس وقت صفحہ ہستی پہ کوئی نظیر نہیں تھی آج کے دور میں نہیں تھی پہلے یقیناً وہ نقشہ قائم ہوا تھا لیکن آج حالات بہت مختلف تھے تو آج کے دور میں اس کو کیسے منطبق کیا جائے اس کی پوری طرح واضح تصویر نہ متوقع تھی نہ کسی کے ذہن میں تھی بہت زیادہ لیٹریچر بھی نہیں آیا تھا رفتہ رفتہ اس مسائل پر بحث شروع ہوئی تھی تو ایسا کوئی بنا بنایا نقشہ نہیں تھا بہرالیس سب کے باوجود اکتوبر نومبر سن آتالیس میں یعنی پاکستان بننے کے سوا برس بات یہ صورت ہو گئی کہ ہم اپنے دستور کی بنیادی پتھر رکھ دیں اور ایک قرارداز مقاصد میں ان اصولوں کو واضح کرنے جن پر دستور بننا چاہیے زور نظم میں کچھ چلنی چاہیے اب اس سے پہلے جو بڑا سانحہ ہوا وہ یہ کہ پاکستان کی سب سے عظیم شخصیت اور پاکستان کے بانی قائد اعظم کا انتقال ہو گیا یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ اب پاکستان کو سنبھالنا مشکل ہوگا لیکن بہرحال اللہ کو منظور تھا کہ سنبھال جائے اور لیاقتر خامرہم نے اسے سنبھالنے کے لئے پوری جدوجہد کی اور پوری قوم بہرحال ان کے ساتھ ہوئی تو یہ غالباً نومبر سن ارتالیس میں یہ قرارداز مقاصد تیار ہو گئی لیکن یہ تیہ ہوا کہ اس کو ابھی عوام میں مشتہر نہ کیا جائے بلکہ اگلے اجلاس میں سے اور اگلا اجلاس موقع ہوتے ہوتے شروع مارچ کا ہوا مارچ سننچاس کا اس میں یہ چیز آگئی اب اس کی بنیاد پر جو دستور بنانا تھا تو مختلف لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور اپنی حد تک تو وہ سمجھتے رہے کہ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ گیا حرف آخر ہے اور وہ بالکل تیشدہ بات ہے لیکن متضاد باتیں آتی رہیں اور وہ سب کتابی علم پر مبنی تھی اس میں قیاس آرہی اور خیالات کے اپنے جولانی تھی لیکن عملاً اس کو کیسے نافذ کیا جائے ان حالات میں بیسمی صدی میں اس کا ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگتا دوسری دشواری یہ تھی کہ ایک ایسا دستور ہونا چاہیے تھا کہ جو ایک طرف قدیم طرز کے علماء کو مطمئن کر سکے اور وہ سمجھیں کہ یہ اسلامی دستور دوسری جانب اس ذہن کو بھی مطمئن کر سکے کہ جو بہرحال اسلام کے ساتھ جو اپنی حمیت کا اظہار کرتے تھے اور وابستگی کا لیکن ذہن مغربی تعلیم کے وجہ سے بہت بدل چکا تھا تو ان کو اور علماء کو دونوں کو دو مختلف حیثیت کے لوگوں کو دو مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو مطمئن کر سکے ایسا دستور بننا چاہیے اچھا اب یہ دونوں مکتبہ فکر کے لوگ اس میں ایسا نہیں کہ یہ غیر مخلص تھے بیشتر لوگ مخلص تھے تھوڑے بہت لوگ دوسرے ہوں لیکن دونوں میں یہ کوتہیاں تھی ایک کو نظم مملکت کے بارے میں کوئی خاص تجربہ نہیں تھا اس لیے کہ ایک عرصے سے یہ کام ہوا ہی نہیں تھا ان کے درسیات میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں اور درسیات میں ہوتی بھی کیوں جب اس مسئلے سے واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا کہیں حکومت ہی نہیں تھی تو نظم حکومت پر کتابیں ہیں اور اس پر بحثیں ہیں ایک لایانی چیز تھی جن چیزوں سے روز مرہ کام پڑتا تھا اس کے علماء ہمارے ہاتھیار ہوتے تھے اور دوسرے فریق کا قصہ یہ تھا کہ اسلام کی سے کوئی گہری واقفیت اور اصلی معاخص تک ان کی رسائی وہ نہیں تھی بہت کچھ مستشقین سے انہوں نے سیکھا تھا یا اپنے ذاتی مطالعے سے تو یہ دو متعداد ذہنوں کو بے ایک وقت مطمئن کر کے تب ہی آگے بڑھا جا سکتا تھا اور ان دونوں کی حیثیت یہ تھی کہ ان میں کا ایک بھی اگر غیر مطمئن رہے تو پاکستان کے قیام کے لیے اس کی بقا کے لیے بڑی ختمناک صورت پیدا ہو جاتی ہے یہ کشمکش تھی جس سے ہمیں گزرنا پڑا اور دوسری دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ یہاں یعنی کچھ وہ یک جہتی جو ہندووں کے مقابلے میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں میں قائم ہوئی تھی وہ اس منزل کو پانے کے بعد پھر باقی نہ رہ سکی پھر لوگوں کے نظریں کشڑوں کی مال غنیمت جمع کرنے کی طرف وہ ہو گئیں کچھ لوگوں کی اپنے مقامی صوبائی اور دوسرے طبقاتی مفادات کی طرف ہو گئیں اس کے وجہ سے اور پیچیدیاں پیدا ہوں تو عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کو لانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے جو لوگ برسر اقتدار تھے اس وجہ سے دیر ہوتی لیے مگر صحیح صورت یہ نہیں ہے جتنی مرتبہ تاخیر ہوئی اور معاملہ مؤخر کیا گیا ملتوی کیا گیا اس کی بنیاد صوبوں کے درمیان اختیارات کی تخصیم اور مرکز اور صوبوں کے تعلقات کا قصہ تھا وہ منظر عام پر اتنی زیادہ نہیں آئی لیکن بہران جو پیدا ہوتا تھا اندر اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا تھا اب اس کو بھی یہ فارمول آیا کبھی وہ فارمول آیا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بہرحال سنچہ ون میں ایک دستور بن گیا مگر اس وقت چونکہ برطانوی پارلیمانی نظام ہم نے اپنا لیا تھا تو دو شخصیتوں کا یا دو نظاموں کا تصادم بھی ہو گئے اور وہ بنا بنایا دستور اٹھا کے پھینک دیا گیا بنیادی وجہ اس میں علاوہ جانی شخصی تنازہ کے جسے شخصیات کا تنازہ کہتے ہیں کشم کشم یہ بھی تھا کہ فلانسوبے کو کیا مل رہا ہے فلانسوبے کو کیا نہیں مل رہا ہے یہ چیز بھی اس میں تھی بہرحال ایک بنا بنایا دستور سنچہ ون میں وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا اسمبلی ختم کر دی گئی اب اس سے پہلے لیاقتلی خامرہم یعنی بانیان پاکستان میں جو ممتاز شخصیتیں ہی تھی ان میں سے لیاقتلی خامرہم کا بھی انتقال ہو گیا تھا علمہ میں مولانا شبیر رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ جن کا قرار درد مقاصد پاس کرانے میں بڑا نمائی حصہ رہا وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا اب کوئی قیادت قومی اتنی بڑی باقی نہ تھی اور وہ افراد افریح بڑھتی گئی سن چھپن میں ایک دوسرا دستور آیا اور اسے بھی اگر آپ غور کریں تو وہ اس لیے بن سکا کہ کسی نہ کسی طرح یہ صوبائی مسئلہ اس میں ایک خاص انداز سے حل کیا گیا سب لوگ اس پر مطمئن نہیں تھے لیکن بہرحال کچھ حکومت کی کوشش اور کچھ حکومت کی اثرات اور کچھ جبر کچھ ترہیب کچھ ترغیب اس طرح سے وہ ایک دستور بن گیا اب اس حرصے میں چوٹی کے سیاستدان جو یعنی سیاستدان سے میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جو قیام پاکستان کی جلدوجہد میں نمائیہ حیثیت رکھتے تھے وہ میدان سے ہٹ چکے تھے اور اگر تھے تو سانوی درجہ کے لوگ تھے تو پھر وہ خلفشار بڑھتا گیا اور طالع آزمہ لوگ اقتدار کے بھوکے لوگ سازشیں کرنے لگے اور پھر وہ ایک پورا دور اس طرح چلتا رہا تو یہ صورت نسل میں اس کے تابیخ کی ہوئی اور یہ صحیح ہے کہ اب اگر آج ہم پینتیس سال کے بات دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اتنا وقت لگا ہو فرانس ہے ایک ملک جہاں دستور بار بار بدلہ جاتا رہا لیکن اب اس وقت تقریباً پچیس سال سے ایک دستور ان کے یہاں سن اٹھاون کا بنا ہوا وہ کام دے رہا ہے تو پچیس سال تو ایک دستور چلا ہمارے یہاں کوئی دستور چند سال سے زیادہ نہیں چل سکا تو یہ اصل وجہ اس کے تاخیر کی اور تابیق کی مرنان ابھی جو صورت ہے یہ دستور کی صورت ہے تینی وہ نہ تو تہتر کے پورا دستور ہے نہ یہ کہ بے دستوری کہہ گئے تھے اس کے مطالب آپ کی کیا تاثر کیا یہ جو موجودہ حالت ہے دستوری کہ نہ تو سن تہتر کے دستور پوری طرح موجود ہے اور نہ پوری طرح منسوخ ہوا ہے اس کے مطالب آپ کی کیا رائے اس دشوالی سے عہدہ برا کیسے ہوں گیا نہیں اب یہ تو اس وقت کے موجودہ سیاسیات پر رائے دنی کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کیا بہرحال اب اس وقت تو مارسلہ ہے یعنی کوئی سیویل گورنمنٹ تو نہیں ہے نہیں مگر یہ حکومت جس رخ پر کوشش کر رہی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی اس سے چونکہ آپ بہت قریبی طور پر وابستہ ہیں تو آپ کو مستقبل قریب میں کوئی راستہ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مشکل حل ہو جائے اس سوال کا جواب کچھ مشکل بھی ہے اور کچھ نامناسب بھی ہے اور وہ اس وجہ سے کہ میرے ذہن میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر حکومت عمل کرے اور لوگ بھی دیانتداری سے اور پاکستان کی بھی خواہی میں سوچیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اب یہ کہ حکومت پر کیا کس قسم کی اثرات ہیں اور جو کچھ یعنی کوئی چیز صحیح سمجھنے آئے تو اس کے کرنے میں کیا رکواوٹیں ہیں اب یہ خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ کہ یا سیاستدان جنہیں کہا جاتا ہے وہ لوگ کن لائنوں پر سوچ رہے ہیں اگر اس میں صرف پاکستان کی بقا اور اس کا استحقام اور اسلام کے فروغ کے نقطے نظر سے سوچا جائے تو کوئی ایسی دشوار بات نہیں ہے یعنی بیرونی خدشات تو اپنی جگہ اندرونی خدشات بھی اس عرصے میں بڑھ چکے ہیں اس لیے کہ باہر کی طاقتوں نے اور انہوں نے کافی رشدوانی کر لی ہے اور اپنے آدمی پیدا کر لی ہیں لیکن یہ کہ کوئی مسئلہ ایسا لا ینحل نہیں معلوم ہوتا بشرتے کے دونوں طرف اخلاص ہو اخلاص ہو اور یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ اخلاص بھی ہو اور اسے کر گزرنے کی پوری قوت بھی ہو یعنی کوئی موانے اندر کے ایسے نہ ہوں جس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا کہ اب ایک آدمی مارشا اللہ میں ہوتا ہے برسل اقتلار لیکن یہ کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ ساری طاقت اسی کے پاس ہو اس کے آوان و انسار کیا مشورہ دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں اس کا تو علم باہر نہیں ہوتا یہ بات تو آپ کے شاید علم میں ہو کہ قائد آزم نے کبھی پاکستان کے دستور کے مطالب کچھ سوچا اور کوئی چیز ایسی اپنے رفقہ سے کہی جس کے مطالب آپ یہ بتا سکیں کہ قائد آزم کے ذہن میں پاکستان کے دستور کے مطالب کس قسم کے خیالات ہیں دیکھیں قائد آزم کا ایک خاص ذہن تھا اور وہ یہ تھا کہ کسی مسئلے کو وہ قبل از وقت نہیں اٹھاتے تھے اور وہ یہ ہے یعنی بڑی دانشمندی کی بات تھی ہے کہ ایک مسئلے کو قبل از وقت اٹھا دیا جائے تو جو اس وقت کا موجودہ ایشو ہے اس میں اُلزن پیدا ہو جائی مثلا دہلی میں میں تھا اس اجلاس میں اور اس وقت رسمی طور پر میری قریبی وابستگی بھی تھی لیک سے تو ایک صاحب نے یہ ریزولوشن پاس کرانا چاہا کہ یہاں کا نظام حکومت اسلامی ہوگا اور وہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ اس طرح قائد آزم نے اس کو انہوں سمجھا کر کے اس پر آمادہ کیا کہ وہ اسے نہ پیش کریں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت للائی جو تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے خطے زمین ہندووں اور انگریزوں سے ملنا چاہیے نہ ملنا چاہیے اس کے ساتھ اگر اس اشئے کو اٹھا دیں کہ جس میں لازمان مختلف رائیں آئیں گی تو پھر مسلمانوں کا ذہن منقسم ہو جائے گا اور وہ ایک سوئی جو مطلوب ہے منزل تک پہنچنے کے لیے وہ حاصل نہیں ہو سکے گی اب یہ موقع وہ تھا کہ جب قیام پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا اب اس وقت بھی اولیت جس چیز کو حاصل تھی وہ یہ کہ یہ ہر طرف سے جو یوریش ہو رہی ہے پاکستان کو کسی طرح سے ٹھہراو ملے اور پورے یعنی کتنے بارہ تیرہ مہینے ملے ہوں نہیں جاید اس عرصے میں ادھر مہاجرین کا قیامت اتنے لوگوں کو بے گھر ہونا ان کا قتل عام ان کو آباد کرنا انگریزوں کی طرف سے یہ سادش ہیں ہندووں کی طرف سے یہ سادش ہیں تو یعنی دستور سادھی کا کام شروع کرنے کا وہ وقت آیا نہیں تھا ان کے لیے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزیں نوٹ کی وہ مندر عام پر نہیں آئیں اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہیں محفوظ بھی ہیں یا نہیں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کچھ فرانسیسی دستور بہرحال وہ دستور تو نہیں رہا وہ ان کو زیادہ پسند تھا بعض لوگوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی خاص دستور ان کے شاید اس پر جب ان سے بار بار سوال کیے جاتے تھے تو وہ چونکہ بہت قانونی اور دستوری ذہن تھا ان کا وہ کہتے تھے کہ دستور ساد اسمبلی کئی حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک دستور ساد اسمبلی جو مسلمانوں کی اتنی غالب اکثریت پر مشتمل ہے وہ کوئی ایسا دستور بنائے گی کہ جو اسلامی اصولوں پر مبنی نہ ہو یہ کئی جگہ انہوں نے کہا ہے یہ بھی کہا کہ پاکستان بنانا فی نفسی مقصود نہیں تھا بلکہ یہ ایک ذریعہ تھا اسلامی کا ایڈیال جی کو محفوظ اور مستحقم کرنے کا اس طرح کی باتیں وہ مسلسل کہیں ہیں انہوں نے اور بہت دفعہ کہیں قیام پاکستان سے پہلے بھی کہیں قیام پاکستان کے بعد بھی کہیں ہیں جس سے ان کا رخ یہ معلوم ہوتا تھا تو یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر اسلامی حکومت سے لوگ تھیاکریسی سمجھتے ہیں تو تھیاکریسی نہیں ہے اسلام یہ ٹھیک ہے یعنی اسلامیک ڈیموکریسی اور سوشل جسٹس اسلامیک سوشل جسٹس یہ الفاظ وہ لاتے رہے ہیں مگر کوئی واضح نقشہ اس طرح کا کہ کیا دستور ہونا چاہیے میرے علم نہیں ہے